اللہ اکبر اللہ ناظرین اکرام سامین محترم ارشاد کلیمی حاضر ہے سلسلہ گفتگو امام عاظم امام ابو خنیفہ رحمت اللہ علیہ پر یہ دوسری نشست ہے سو اگر میں ایک منظر نامہ آپ کو بتاؤں یہ گفتگو ہم پچھلی نشست میں کر چکے کہ امام عاظم کے دادا ایران سے کوفہ سیٹل ہوئے تھے سو سابقا تشپرست سابقا یہودی سو مسلمان تو اس مسلمانوں کے محلے میں ایک یہودی بھی رہتا تھا ایک رات وہ بڑی بیچینی سے منتظر تھا کہ کب آدھی رات ہوگی بہت بے قراری سے اور کچھ سہما ہوا کچھ ڈرہ ہوا کچھ سسپیشن تو اچانک اس کی دیوار پر وہی سایہ نظر آیا جو پہلی رات اس نے دیکھا تھا یہ دوسری رات تھی تیسی رات جب یہی ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو بھی بلا لیا اور اس راز میں شریک کیا کہ پچھلی دو راتوں سے یعنی آج تیسی رات وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ دیوار پر ایک سایہ سایہ نے سر تک ہاتھ اٹھائے اور بقول اس یہودی کے غلاموں کی طرح باندھ لیے اور کھڑا ہوگی اس مرحلے پر وہ بیوی کو بلا کے لیا سو اس نے بیوی نے کہا کہ یہ تو ہمارے پڑوسی نومان ہیں یہودی نے کہا ہاں نومان ہیں تنومان غلاموں کی طرح اور بیوی نے کہا کہ یہ تو اپنی مقدس کتاب پڑھا رہے ہیں دونوں عربی سمجھتے تھے یہودی اتنا ڈرہ ہوا تھا اس منظر سے خوف زدہ تھا اور امام نماز پڑھتے رہے اپنے سہن میں جس کا سایہ اس کی دیوار پر پڑھا رہا تھا جب امام اس آیت پر پہنچے وَمْتَازُ الْيَوْمَ آئِيُّهَ الْمَجْرِمِينَ اے مجرموں آج کے دن الگ ہٹ جاؤ امتیار دوسری جگہ کھڑے ہو جاؤ اے مجرموں آج کے دن نیک لوگوں کی صف سے الگ ہو جاؤ تو امام اسی آیت کو پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور تھوڑی دیر بعد ان دونوں میاں بیوی نے دیکھا کہ انہوں نے آیت بھی پڑھنا بند کر دی اور صرف چیخیں آہیں سسکیاں اور ہچکیاں تو صبح یہودی نے مشہور کیا کسی بدنیتی سے نہیں بڑی عزت کرتا تھا وہ اپنے پڑوسی نومان بن ثابت کی علیہ الرحمہ کے کہ نومان سے کوئی ایسا جرم ہو گیا ہے کہ وہ یوم حساب کے دن یا یوم حساب کو اس جرم سے بہت خائف ہیں لوگوں نے پوچھا تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے ہی اتری ہے امام آزم اس آیت کا مصداق اپنے کو سمجھتے کہ اے مجرموں آج کے دن نیک لوگوں کی صف سے الگ ہو جاؤ اور اتنا گریہ ان پہ تاری ہوتا تو یہودی کے اس کہنے پہ کہ نومان اتنے اچھے آدمی لیکن ان سے کوئی جرم ہو گیا ہے اور وہ یوم حساب اس کی پرسش سے بہت ڈرے ہوئے تو جب لوگوں نے پوچھا تو امام کے جسم پہ لرزہ تاری ہو گیا ہونٹ کپ کپانے لگے کہنے لگے میں اپنے کو ہی اس آیت کا مصداق سمجھتا ہوں پچھلی نشس میں ہم نے بات کی تھی بات جہاں ختم بھی تھی کہ وہ بچہ نومان بن ثابت تجارت کی غر سے جا رہا ہے امام شعبی گھر کے باہر کھڑے ہیں انہوں نے بچے کو بلایا ہے اس سے پوچھا ہے کیا کرتے ہو تجارت کس سے پڑھتے ہو جب اس بچے نے کہا کسی سے نہیں تو امام شعبی بہت دکھ میں آ گئے بچے سے فرمایا علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو علماء سے مراد پروفیسرز تھنکرز فلسفرز آج کے یعنی یہ بڑی بلیغ اسطلاح ہے علماء آج کے علماء پہ اس کو محمول نہ کیجئے گا تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو مجھے تمہارے اندر بڑی صلاحیتیں نظر آتی ہیں جاؤ ان صلاحیتوں کو تلاش کرو اور قدرت کی بخشی ہوئی لا زوال نعمتوں کا شکر کرو جس لہجے میں امام شہبی نے جن کو پورا کوفہ جانتا تھا جس لہجے اور جس دکھ میں یہ بات کی دعا دی سر پہ ہاتھ پھیرا اور گھر کے اندر چلے گئے ثابت کا بیٹا تاجر کا تاجر بیٹا اس کے دل میں وہ لہجہ کھپ کر رہے گیا اور اس کے دل میں ایک امام شہبی کی دعا ان کی نصیحت اب ان کے دل میں ایک عجیب قسط کے کیا کہہ دیا ہے تو انہوں نے کوفہ جو احالیان علم کا مسکن تھا اور اس طرح سے کہ تقریباً چار ہزار علماء اور محدثین کوفہ میں موجود اور کوفہ کی شان یہ تھی کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ میں داخل ہوئے ہیں تو اس کی علمی وجاہت کی وجہ سے سیدنا علی مرزا رضی اللہ عنہم یہ بول اٹھے اللہ ابن مسود کا بھلا کرے کہ انہوں نے اس بستی کو علم سے بھر دیا یعنی عبداللہ ابن مسود شیخ الحدیث امیر المومنین فی الحدیث مشہور ترین صحابی سیدنا علی نے اور کوفہ ان کا مسکن کوفہ میں ساڑھے بارہ سو صحابہ کمسکن ان ساڑھے بارہ سو میں سے صحابہ کی وہ جماعت جو سب سے افضل ہے جس کے لئے قرآن نے بھی اور بعد کے لوگوں نے بھی اصحابِ بدر جو بدری کہلاتی ہیں ستر بدری صحابہ اور ان کی شان سب سے الگ ہے ان کا درجہ بھی سب سے الگ ہے ستر بدری صحابہ کوفہ کے رہائشی ساڑھے بارہ سو کچھ لوگ پندرہ سو بھی کہتے ہیں صحابہ کوفہ کے رہائشی ایک شہر کی بات ہو رہی ہے امام سیوتی مورخ وہ اور کچھ اور لوگوں نے جب گنتی اور لسٹ اور فہارس بنائیں تو پورے مصر میں صرف ساڑھے تین سو صحابہ کو گن سکیں ایک شہر کا یہ حال تھا جو امام جہاں رہتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب امام شابی کو مغازی یعنی غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے سنتے تو کہتے کیونکہ حدیث نہیں ہے اس لئے میں سنا ہوں اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ میں ختمی مرتبت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان غزوات میں خود شریک رہا ہوں لیکن جب شیبی ان مغازی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا حافظہ مجھ سے بہتر ہے امام شیبی تابعی تھے صحابہ کو دیکھا تھا خود صحابی نہیں تھے یعنی علم انہوں نے غزوات کا اتنا جمع کیا ہوا تھا یہ حال تھا اس شہر کا جو امام ابو حنیفہ کا مولد وہ مسکن اور ابتدائی تربیت کا جہاں امام کی علمی پرورش ہوئی یہ اس کوفہ کا حال تھا سو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب امام شیبی نے اس بچے نومان بن سابس سے یہ کہا کہ جاؤ تلاش کرو انہوں نے جب نظر دوڑائی تو ان چار ہزار محدثین اور فقہہ کے شہر کوفہ پر تو جو سب سے بڑے عالم تھے کوفہ کے حماد اور حماد شاگرد ہیں اللہ اکبر وللہ الحر حماد شاگرد ہیں خادم خاص رسول اللہ کے حضرت انس بن مالک رسی اللہ عنہ جن کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالہ کہتے ہیں اور جنہوں نے ام سلیم جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نکاحوں کے لیے ولیمے کے کھانا بھی ترتیب دیا تو خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ عنہم کے شاگرد خاص حماد برکت کے لیے عرض کر دوں غالباً اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو صحابہ میں سے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا وہ حضرت تفیل ایک سو پانچ ہجری غالباً اور ان سے پہلے سیکنڈ لاس صحابی جن کا انتقال ہوا وہ خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم رسول اللہ کی کئی دفعہ کی بہت دعائیں تھیں حضرت انس بن مالک کو تقریباً سو کے قریب ان کی اولاد اور پوتے اور دولت کا حساب نہیں اور طویل العمری دعائیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سو انہیں اور ایک بڑی لمبی ایک گفتگو ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم پر کی جا سکتی ہے کہ ان کا معمول کیا تھا کوفہ میں ایک عجیب کہ فجر کے بعد سے محفل ہوتی تھی اور محفل کا تقریباً روز کا خاتمہ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تھے اور پھر بے پناہ گریہ تاری ہوتا تھا اس کے بعد وہ گھر میں جاتے تھے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آثار تھے وہ انہیں لے کر آتے تھے ان کے دید کر آتے تھے یہ تقریباً روز کا معمول تھا اور خود پھر مزید اتنا گریہ تاری ہو جاتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے پھر انہیں اٹھا کر گھر میں لے جائے جاتا تھا فجر سے زہر تک کا تقریباً روز کا یہ معمول تھا انہی انس بن مالک رضی اللہ عنہم کے شاگرد خاص حماد رحمت اللہ علیہ حماد کے شاگرد امام ابو حنیفہ جب ان کے دل میں امام شعبی کے اس دعا سے اس سے کہ جاؤ تلاش کرو ایک عجیب خدبش شروع بھی اور اس واقعے نے اس تجارت پیشہ بچے کا زندگی کا رخی بدل دیا تو انہوں نے جب نظر دوڑائی کہ کہاں جا کے علم حاصل کروں کس کی محفل میں بیٹھوں تو نوبان بن ثابت نے بچہ کہیے ابتدائی نوجوانی کہیے خضرت حماد رحمت اللہ علیہ تابعی مشہور ترین تابعی کی محفل میں جا کر بیٹھنا شروع کر دیا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس کے شاگرد ہیں حماد اور ان کے شاگرد ہیں امام آزم امام ابو حنیفہ پہلے استاد ان کے حماد ہیں تو ہم آج کی نشست کو یہاں ختم کرتے ہیں اگلی مجلس میں پھر مزید گفتگو ہوگی معا سلامہ